دوستوں جیسا کہ سبھی کو پتا ہے پردھار مندری کشان سممان ندھی یوجنا اسٹارٹ ہو چکی ہے اور بیہار میں اس کا ریجسٹریشن بھی اسٹارٹ ہو چکا کشانوں کو چھہزار روپے پرتشالس میں ملنے والا ہیں آپ سبھی کو پتا ہے تو یہ بیہار میں اسٹارٹ ہو چکا اس کا آن لائن آفیدن بھی اگر آپ بیہار کی ہیں تو اس ویڈیو تو 100% دیکھیں لیکن اگر آپ باہر سے ہیں تب بھی دیکھیں آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو شکتا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک نئی جانکاری یہاں پر دینے والا ہوں تو بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں لگاتار میں ہوں پہنچا گا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہلپ ہندی اور دوستوں اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ریٹ کل کے بٹر پر کلک کر سبسکرائب ضرور کر لیں اور یعنی آپ گھر کا نقصہ کسی ٹائپ کا جات چاہتے ہیں تو نیو ٹک نام کا ایک چینل ہے دوستو یہاں پر بہت سارے گھر کے نقصے پڑے ہیں جیسے 20x45 20x50 یا 10x15 تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کا نقصہ ڈیجائن کر سکتے ہیں تو جو آج کے ہم بات کرنے والے ہیں وہ بات کرنے والے ہیں پردھان منتری کشان سامان نتی ہو جانے گوارے میں تو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا بیہار کے لیے آویدن کیسے کرنا ہے کیونکہ وہاں پر آویدن سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن آدھر سٹیٹ کے لیے بھی کچھ میں انفارمیشن دینے والا ہوں بہت ہی بہتری ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونے کی بیہار یہ کشان سامان نتی ہو جانا ہے کیا تو کئن سرکار کشانوں کو چناؤ کے پہلے یہ بہت ہی بڑا تفاق دے دیا ہے دیش کے کشانوں کی آئے بڑھانے کے لیے موڑی سرکار نے نئی سکیم چالو کی ہے اس سکیم کے تحت کشانوں کو رہات ملنے والی ہے اس سکیم کا نام کشان سامان نتی ہو جانا دوزارونیس رکھا گیا ہے یا پردھان منتری کشان سامان نتی ہو جانا رکھا گیا ہے کشان سامان نتی ہو جانا کے تحت سرکار کشانوں کو یہ ایک بڑا تفاق دے شکتی ہے اس یوجنا کے طرح سرکار کسانوں کو پرتی چال چھے جار روپے پرتی دو ایکڑ پرتی چھلاب انترن کی مادہم سے پردان کرے گی یہ یوجنا ایک دسان پر دوزار اٹھار سے لاغو ہو گئی ہے اس یوجنا کے طرح کسانوں کے تین قسطوں میں دو دو ہزار روپے دیے جائیں گے تو یہ پورا ہے اس کیم دوست اور بھی بہت ساری ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں کس کو ملے گا اگر آپ کے دو ہکٹیر سے کم جمین پڑھتی ہے آپ کے تو آپ کو یہ اس سکرین میں رکھا جائے گا مطلب اس کا لاب دیا جائے گا اور میں آپ کو یہاں پر اور بھی ادھر ایسٹیٹ لیے کچھ انفیسن بتاؤں گا کہ آپ کے گاؤں کا نام آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں کتنے لوگوں کا چین ہوا نام نہیں دیکھے گا لیکن لسٹ آپ کو دیکھ جائے گی گاؤں کا نام اور وہاں پر کتنے کسانوں کا چین ہوا سنگھیا دیکھ جائے گی تو پہلی کسط جو ملنی ہے مارس تک ملے گی پہلی کسط یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں پردھان مندری کسان سمان نے تھی یوجنا میں پاتر کسانوں کی سوچی کیسے بنے گی اور پردھان مندری کسان سمان نے تھی آپ ایسا دستویج کیا ہیں سب کچھ آپ ڈیٹیل یہاں پڑھ سکتے ہیں کیا کیا آپ کو ڈاکومنٹ سے لگانے پڑیں گے ان کسانوں کو نہیں ملے گا لاب چین کو لاب نہیں ملنا وہ بھی میں نے سب کچھ یہاں پتا رکھا تو اس ویب سائٹ کے لنک دوسروں ڈسکرپشن میں میں نے دیا ہے جیسے ہم وہاں پر کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں کچھ مک کی جو باتیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پردھان مندری کسان سمان نے دی یوجنا کو منجوری کی اتر گزر دو ہیکٹر تک کی جمین والے کسان کو ہر شال چہزار روپے ملیں گے سرکار نے فشلوں کا ایم ایس پی لاغت ڈیڑھ گنا کرنے کی گوشنا کر دی ہے کسانوں کو کھاتے میں تین کسٹوں میں پیسے دی جائیں گے پہلی کسٹ اگلے مہینے کو کہ اکتیس تاریخ تک کسانوں کو کھاتے میں ڈال دی جائے گی ایک دسمہ دور 2018 سے یہی ہو جنا پورے دیش میں لاغو ہوگی کسان ندی کیلئے پچھتر ہجار کروڑ روپے کا وانٹن کیا گیا ہے 2022 تک کسانوں کی آئے دگنی کرنے کا لچہ رکھا گیا ہے اس کا فائدہ دیش کے بارہ کروڑ کسانوں کو ملنے والا ہے تو اور بھی آپ بہت سری ڈیٹل یہاں پڑھ سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں بہت امپورٹ اس کا پورٹل بھی لانچ ہو چکا ہے میں نے کالی بیتا دیا اس کی ویب سائٹ شالو ہو چکا یہ پی ام کشان شامان ندی ہو جنا یہ اس کا لنک ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ایک نئی جو اسکیم آئی ہے اب میں آن لائن آویدن کر کے دکھاؤں گا دوستو بیہاری کے لیے آپ ویٹ کر لیں تھوڑا میں آدھر اسٹک کے لیے تھوڑا بات آ دیتا ہوں یہاں پر ایک نیا اس پورٹل بھی آج ہو کا الڈی ڈاریکٹری اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر کیا ہے آپ اس پر اپنا اسٹیٹ سیلیکٹ کر لیں جس بھی اسٹیٹ سے بلانگ کرتے ہیں اس پر میں اتر پردشش کرتا ہوں اس پر اپنا ڈسٹک کا نام سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے نا جلے گا اور اس کے بعد آپ کو سب ڈسٹک سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کا بلانگ جو بھی پڑھتا ہو آپ بلانگ سیلیکٹ کر لیں اس پر آپ کو ٹک مار دینا ہے جیسے پر ٹک مار دینا ہے اور سمٹ پر آپ کو کلک کر دینا تو پورے دیکھئے جتنے بھی آپ کے بلانگ میں ویلیج گرام پنچائت ہوگی سب کا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جن کسانوں کو جتنے وہاں پر الیجبل ہوئے ہیں وہ یہاں پر دیا گیا ہے چہدہ جار نو سو چہدہ کتنا دیا ہے ایک لاکھ انچہ جار پانسو تری پن یہ بہت سے گاؤں یہاں پر اتنے کلکسان لیجبل ہیں تو ہی لیشٹ نہیں آئی لیکن ہاں آپ صرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اتنے کلکسان اور اپنے گاؤں کا نام چیک کر سکتے ہیں تو یہ تو نئی امپورٹنٹ سی بیہار کیلئے کیسا آویدن کرنے کے لئے اس لئے میں بتا دوں تو بیہار کی آویدن کرنے کے لئے آپ کو آنا ہوگا بیہار کی اگری کلچر کی ویب سائٹ پر جس کا لنک ڈی وی یہ آپ کو دیا ہے اس کا میں لنک ڈسکریپشن میں آپ کو دے دوں گا یا آپ کو میں اس ویب سائٹ پر دے دوں گا ٹھیک ہے یا تو ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں تو یہاں یہاں جیسے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک ٹائم ملتا ہے پردانمندری کشان شمان ندی یوجنہ آویدن تو آپ جیسے اس پر کلک کریں گے تو چلو میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں تو اس پر آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے لئے آویدن پنجی کرن سنکیہ ساتھ سے پہلے مانگا جاتا ہے پردانمندری کشان شمان ندی یوجنہ کے لیے پنجی کرن آپ کو کرنا انیوار ہوگا مطلب یہ اگر آپ نے ابھی تک پنجی کرن پہلے کرنا ہوگا تو پنجی کرن کہاں سے کریں گے ساتھ سے پہلے آپ کو ہوم پر جانا ہوگا اور یہاں پر کشان پنجی کرن کا ایک option ملنا ہے مطلب اس کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو پنجی کرن کرنا انیوار ہے اگر آپ نے پنجی کرن کر دیا ہے تو آپ وہاں پر تیرہ انگوں کو جو ایڈی ہے وہ ڈال کر آسانی سے فارم بھار سکتے ہیں لیکن اگر آپ نئے یوجنہ ہیں آپ نے ابھی تک کہیں پنجی کرن نہیں کیا ہے تو کشان پنجی کرن پر کلک کرنا ہوگا ریجسٹر ناؤ پر اور جیسے آپ ریجسٹر ناؤ پر کلک کریں گے تو ساتھ سے پہلے یہاں پر آپ سے پنجی کرن نیا پنجی کرن کرنا ہوگا تو آپ سے پوچھا ہے کیا آپ کے پاس وید آدھار سنگیہ ہے تو آپ کو ہاں کر دینا کیونکہ آپ کا آدھار کارڈ ہوگا اور جیسے آپ ہاں پر کلک کریں گے یادی اب بیہار کی ہیں تو اپنا آدھار کارڈ کے شان ہے آدھار میں دیئے گے موال سنگیہ آدھی آپ کے پاس اپلپد ہے یادی ہاں تو نیچے دیئے گئے یادی بٹن پر کلک کریں مظلو کہ آدھار کارڈ میں اگر آپ کو موال نمبر ریجسٹر نہیں ہے وہ سے ریجسٹر ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو کینسل کریں اگر ہے تو یاد پر کلک کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کوشیسی کیز میں جا کر اپنے موالک میں ریجسٹر کروا لینا ہے آدھار کارڈ کو آدھار کارڈ میں موال نمبر ڈلوا لینا ہے اس کے بعد ہی آپ اپلائی کر پائیں گے تو آپ کو yes کر دینا ہے کہ ہاں اگر آپ کا ریجسٹر ہے تو آپ کو یادی کردینا ہے اب سکر پر کلک کریں گے سب سے پہلے یہاں پر آتا ہے ڈیموگرافی ایڈی پی اور ڈیموگرافی مسخر ایڈا ہے تو ڈیموگرافی مسخر ایڈی پی پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے کے پر کلک کریں گے آپ سے مانک سے جائے گا آدھار کارڈ نمبر ڈیموگرافی پر کلک کر کریں گا تو میرے پاس کوئی بھی وہاں کا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے تو اس کا میں سیمپل پروشیسر آپ کو بتا دیں تو کرنا کیا ہوگا آگے آپ کو سرسپلے آدھا نمبر ڈال کر نیم ڈال کر آتھنٹیکیٹ کر لینا اوٹی پی کے مادنے اوٹی پی آئے گا وہ ڈالنے کے بعد آپ جو بھی ڈیٹیل مانگی جائے گی اس پرم میں آپ سرسپلے ریجیسٹریشن کر لیں جیسے آپ ریجیسٹریشن کر لیتے ہیں تو آپ کوئی پاس ایک تیرہ انکو کا ریجیسٹریشن موائل نمبر ریجیسٹریڈ آئی ڈی مل جائے گی آپ کو یہ پورا کرنے کے بعد دوستہ ابھی میں نے ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ میں وہاں کر نہیں ہوں تو میں نہیں کر سکتا ہوں اس کے بعد جب ریجیسٹریشن آئی ڈی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد پھر سے آنا ہے آپ کو مین ہوم پیج پر تو یہ تھوڑا ویفیسٹ چلو چلو چلا میرا انٹرنیٹ دوستو تو جیسے آپ ہوم پیج پر آئیں گے تو آپ کو یہاں پر دیکھیں جو میں پہلے گیا تھا پردامدری کشان شمان ندھی یوجنا آویدن تو آپ کو اس پر پھر سے کلک کرنا ہے جیسے آویدن کرنے کے بعد اگر آپ نے آویدن نہیں کیا ہے تو پھلے آویدن کرنا ہوگا جسے پھرے کشان پنجی کرن کرنا ہوگا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا آویدن پر تو جیسے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر پنجی کرن سنگیا جو کرپیا تیرہ انکو کا کشان پنجی کرنے سنکیہ باکس میں پر رسٹ کریں تو جو آپ کا پسکر ابھی آپ نے جو رجیسٹیشن کرنا میں نے بتایا ٹھیک ہے نا وہاں سے آپ کو ایک تیرہ انکو کا آئی ڈی مل جائے گا نمبر مل جائے گا وہ آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا گیٹ اوٹی پر کلک کرنا ہوگا تو آپ کے رجیسٹرڈ موال نمبر پر آپ جو بھی موال نمبر ڈالیں گے جو بیادار کارڈ میں آپ کو موال نمبر فیڈ ہے اس پر ایک اوٹی پی جائے گا اور اوٹی پی شمیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک فارم کھل جائے گا جس میں آپ کو کھیتی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کتنے کھیت ہیں کتنے اپ جاؤ بھی میں کتنے اکٹیر ہے گھر میں شدش کتنے ہیں فیملی کے ڈیٹیل ہیں بہت ساری ڈیٹیل وہاں گی جائے گا تو آپ وہ ساری ڈیٹیل بھر دینا اس کے بعد فارم کو شمیٹ کر دینا بس آپ کریں یہاں پر کشان پردان مندری کشان سمان نتی یوجرہ میں آن لائن ریجسٹیشن ہو جائے گا پی ام کشان ٹھیک ہے تو یہ ایسے آپ کو اگر بیہر چاہیں تو آپ کر کے بالکل اپلائی کر دیں جلدی سے اگر دوستو آپ بیہر کی ہیں اور اس جوڑی کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور اپنے کشان بھائیوں تک شیئر کر دیں جس میں وہ لوگ جلدی سے اپنا آویدن کر سکیں اور یہ سارا ڈریل بہت ہی جلد آ جائے گا اس والی ویبسائٹ پر جو اوفیشل ویبسائٹ ہے پی ام کشان سمان نے دی یوجنا یہاں پر آ جائے گا یہ ایک سنٹرل کی ویبسائٹ دوستو یہ میں بات کیا صرف بیہر گا تو کیا ہوگا سنٹرل گورنمنٹ نے یہ بولا ہے کہ ہر ایک راج سے بولا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی الیجیبل کشان ہے جن کو اس یوجنا کا لاب مل سکتا ہے ان سبھی کا ہمیں ڈیٹا ہے تو ڈاریکٹ وہ اس پورٹل پہ اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک اگر جن کا ڈیٹا نہیں ہے جن کا تو پہلے راج سرکاریں ڈیٹا لیں گی کشانوں کا کتنا ان کا کھیتی ہے سب کچھ ریجیسٹیشن کرانے کے بعد اگر میں یو پی کی بات کروں تو ابھی یو پی اگری کلچر میں دوستو ابھی ریجیسٹیشن بند ہو رکھے ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا لیکن بھی حال میں چالو ہو گئے ہیں تو آپ یہاں پر آبیدن کر دیں آپ کا ڈیٹا یہاں آ جائے گا کچھ دنوں بعد یہاں بھی آبیدن اگر ہو گا تو میں آپ کو آن لائن کر کے بلکل دکھاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ بس آپ بنے رہے ہیں میں لگاتار اپ ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو پردامتری اکسان سمان نہیں دی گئے جنہ میں پل پلک نیوز تو آپ بالکل یہاں پر بنے رہے ہیں جیسے کوئی آبیدن ہوتا ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے میں آپ کو ترن دیتا ہوں جیسے ایک نیا اوپشن آ چکا تھا میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا تو آپ کسی بھی سٹیٹ سے ہیں آپ یہ نہیں کرتا لیکن میں آپ کو یہ پتا ہوں ہر ایک سٹیٹ کے لیے جیسے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتا رہتا ہے میں آپ کو ترن در فہم کرتا رہتا ہوں تو دوسرے یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو کیسا لگا اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اس کا لنک میں دسکرن میں دے دیا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ ساری ڈیٹیل یہاں پر پڑھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جیسے ویڈیو کو لائک شیئر جیسے کر دیں اور دوستو اگر آپ ادھر اسٹیٹ سے تھے اسی لئے میں نے بیہار پہلے سے ہی لکھ دیا تھا کہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ ادھر اسٹیٹ کے ہیں تو میرا ٹائم فالد ہوگا اسی لئے میں بیہار منشن کرتا ہے اگر آپ ادھر اسٹیٹ کے تھے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہیں بھی دیکھ سکتے تھے یہ آپ پہ ڈیپنٹ کرتا تھا اور میں آپ سے کہوں گا اگر میرا ہیلپن ہندی نام کے ایک فیس بک پیج ہے دوستو اس کو بھی پلیج آپ فالو جرور کر لیں اس کا بھی لنک ڈیسٹیپسن میں دے رکھا ہے میں نے کیونکہ یہاں پر بھی میں لگا دار اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں جیسے آپ وہاں پر کلک کریں گے لنک پر تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک فالو بٹر مل جاتا ہے یہاں پر بھی میں بہت ساری ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں جیسے کسان سمان نے دی ہو جیسے بہت ساری ویڈیو تو اس کو